موسیقی جس پر وکاس نے تیز دھار ہتھیار سے روہد پر حملہ کر دیا جس سے روہد کی موت ہو گئی آروپت نے شام ساڑھے پانچ بجے کے قریب اس واردات کو انجام دیا واردات کا پتا چلتے ہی کانگڑا پولس موقع پر پہنچی ڈی ایس پی کانگڑا نے چھانبین شروع کر دی ہے مرطق کی بہن اوشا اور نیلم نے بتایا کہ پچھلے تین ورشوں سے دونوں بھائی کانگڑا میں ہی رہ رہے تھے روہد بہنوں کے ساتھ رہتا تھا وہیں وکاس کبھی کبھی گھر آیا کرتا تھا منگلوار کو دونوں بہنیں جب کام سے باہر گئی تھی تو شراب پی کر آئے وکاس نے روہد سے بحث کرنی شروع کر دی اور کہا سنی میں تیز دھار ہتھیار سے اس پر حملہ کر دیا جس سے روہد کی موت ہو گئی خبر لکھے جانے تک پولس نے شف کو قبضے میں لے کر چھانبین شروع کر دی ہے وہیں آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو بھائیوں میں کاف اس میں جھگڑا ہوا ہے اور ایک بھائی تو جا چکے ہیں تو جس پہ سپورٹ کے جب آئے تو پتا چلا کہ جو انجرڈ ہے جو روہد ہے جس کی عمر 21 سال ہے اس کو اس کے بھائی نے کسی ہتھیار سے مارک لکھتی ہے اور اس کی مرسی ہو چکی ہے تو جو اس کا برادر ہے اس کا نام دکاس ہے ریل برادر ہے اس کی عمر 26 ایر سے تو اس کو ہم نے لیٹین کیا ہے اور اس کے خلاف ہتھیا کا معاملہ درد کر لیا ہے بوڈی کو ہم نے پاسپوٹم کے لیے اٹھانا ریج دیا ہے اور انویسٹیشن چلتے ہیں ہمارچ اللہ ستک ویب ٹی وی کے لیے کانگڑا سے اجے سہگل